ستھ پرس بلائے دیا آپ جنا لیا کچھ نہ سوچی کارتنے ایک طرف تو کنس بنایا بنایا کرسن بھگوان تو ہی اس نرندن نے تے اسور بنائے اور نرندن نے دیوتا بنائے ادھر سے کنس پیدا کریا پہلے ہاتے اس نے ادھ مستا رہا تو بھگوان ویسنوں سے کہا کہ آپ جاؤ اس کو مارکاؤ اور کرسن روح بنا کرو نانا پڑا پچارے بھگوان کرسن بھی اس مرتمندل میں آکر آجی نہیں تھا اس میں وہ سنت آوتار آکر آجی نہیں ہے جبردستی اوپر سے پریڑنا ہوتی ہے اور ان کے نمبر نکلتے ہیں کہ آپ نے زانہیں پڑے گا یا تو پاگلان کا لوگ سے جو اس میں کوئی کون آؤ وہاں کے سرک کے دیوتا بھگوان رام آئے تھے ہمارے پتا تھے یعنی تین لوگ کے مالک تھے وہے اور آمنہ اپنی مائے کو اٹھا لیا ستہ انٹھا کر رہا ہونو باز گیا اس سے گیلہ خسیا کر لیا پھر لٹھ با جا لڑائی ہوئی جو وہ سیتہ نے لیا ہے پھر وہ سیتہ رہنے دینا وہ ایک دو بین کا نام آئے دیا کہ اسی بڑی آن دیتا رام جیسا نہ ہو کہ رام کے پاس رہ آئی پھر سیتہ رہے کھلی اب وہ رام نے سنن دی وہ سیتہ کا اٹھ دی ادھر سے پھر کیا ہوا بھگوان کرسن آئے تھے تین لوگ کے مالک تھے آمنیچوں نے وہ بھی سکھا سانس نہ لینے دیا ان کو بھی اس کے پیچھے پڑھ لیے کدھے کنس کدھے تھے پوتنا مارن جا سے کدھے چار ان کے سا پہلوان چانور ایک نمبر کا پہلوان تھا کنس کے راج کا اور وہ سترہ سال کے بعد لگیل گلائے دیا اتنے نیت ہیں اس کو مارن تائیں اوپر تو دو بان جا بان جا کرے اور ان تو دو سمنی نوک اس کے ماردے ختم ہو جا اور پکڑ کے کرسن دین وٹی ٹوی دائب کا اوپر چھاتی پہ بیٹھ گئے کتنی جی باہر آئے اس تا نور کی تو وہ آئے تو تھے ہمارے کو سکھ دینٹائیں اور گیتہ جی کے دوارہ یہ بتایا بھائی اسے کرمناک رو تم نوکر لیو اور اس کے پیچھے پڑھ لیے پھر کالی اون آگیا بھگوان کرسن نے مارن تائیں وہ پھر موچکند پہ مروائیا آکھر میں مطورہ کو بھگوان نے چھوڑنا پڑیا اور دوار کام جاکہ بس آکھر سن دوار کا کیا ہے ایک دوار والی چاروں طرف سمندر ہے اتنا بڑا ٹاپو تھا بہت لمبا چوڑا اور اس میں ایک ہی راستہ تھا اس میں انٹر کرنے کا وہ بھی کم سے کم ایک کلومیٹر میں کا تھا ڈیڑھ کلومیٹر تو اس کے اندر سے وہ پرویز کرتے تھے ایک دوار کی ایسا ستھان کیوں چنیا کہ ساری سینہ کو اس ایک ہی ستھان پہ انہوں رکھ دیا کہ بھی کوئی آوے گاتس ہے نہ اس کے لئے آپ پہ بیڑے کھڑے جائے گی چار طرف سے بیرے پس کی بات نہیں کہ وہاں اکسی سوپال پیچھا بھائے کہ وہاں درہا سنگلہ ٹھیک لے کا رہا ہے ادھر سے کوئن کوئی تو انہوں نے ایسا کر لیا کہ ایک ہی ستھان پہ اور چار تین طرف سمندر ہو گیا وہاں جا کر انتر سمیں بھگوان کرسن نے وہاں بتایا اس لئے کہتے ہیں ایک طرف تو کنس بنایا بنا کرسن بھگوان تو ہی اور اپنا سوارشد کرنے کو بنا دی چاروں کھان تو ہی چار کھان انڈرز جیرز سویتز ادھبز ان سے یہ ساری ادھپتی ہوئی انڈرز جو انڈے سے ادھپن ہوتے ہیں جیرز جو ماں کے گرب میں بچہ روپ میں باہر آ جاتے ہیں اس کو جیرز سے ادھپن ہوتے ہیں جیرز کہتے ہیں سویتز ادھبود جیسے سرشی ڈورہ پر پیدا ہو جاتے ہیں ادھبود کہتے ہیں اس پرکار یہ چار پرکار کے پرانی ہیں سویتز میں جس میں پسو آ دی جل کے پکسی پسو پرانی اور ساتھ میں یہ بن آ دی آ جاتے ہیں ستگر جی کی میر ہوئی تب ہم نے تیری جان ہوئی یہ اوچھی اپاسنا آپ پر چھٹ گی برے کرموں کی آن ہوئی رام دیوانندھن میرے ستگر دھار دیا رام پال تنے کیونکہ گروہ کی سنم آنے سے دیو کا ادھار ہوتا ہے اب پرماتمہ کے نام بنا کتنا نقصان ہوگا ایک سب سناتے ہیں یو سو دا پھر نائی رے سنتو یو سو دا پھر نائی یو سو دا پھر نائی لوہ جیسا تاو جاتے ہیں لوہ جیسا جاتے ہیں کائی آدے شرار ہی رے سنتو یو سو دا پھر نائی 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 تین لوک اور بھون چطور دس تین لوک اور بھون سب جگ سو دے آہی رے سنتو یو سو دا پھر ناہی یو سو دا پھر ناہی رے سنتو یو سو دا پھر ناہی دگنے تگنے کیے چوگنے کنہوں مول گوائی رے سنتو یو سو دا پھر ناہی یو سو دا پھر ناہی رے سنتو یو سو دا پھر ناہی یو سو دا پھر ناہی رے سنتو اس درگہ میں مار پڑے گی جم پکڑیں گے باہی رے سنتو یو سو دا پھر ناہی یو سو دا پھر ناہی رہ سو دا پھر ناہی لجا رے اکناہی رے سنتو یو سو دا پھر ناہی یو سو دا پھر ناہی رے سنتو یو سو دا پھر ناہی رے سنتو جا ست گرو کی میں بلہاری جا ست گرو کی جو جامن مرن مٹائی رے سنتو یو سو دا پھر ناہی رے سنتو یو سو دا پھر ناہی رے سنتو کل پریوار تیرا سکل کبیلہ کل پریوار تیرا سکل پھر ناہی رے سنتو یو سو دا پھر ناہی رے سنتو یو سو دا پھر ناہی اگنی لگا دیا جد لمبا پھوک دیا اس ٹھاہیر سنتو یو سودا پھر ناہیر سنتو بید باند پھر پنڈت آئے بید باند پیچھے گھر اڑ پڑھائیر سنتو یو سودا پھر ناہیر سنتو نرسی تی تو پسوا کیجے نرسی تی تو پسوا کیجے گدہ بیل بنایر سنتو یو سودا پھر ناہیر سنتو یہ چھپن بھوگ کہا من بورے چھپن بھوگ کتا کرڑی چرنے جائیر سنتو یو سودا پھر ناہیر سنتو یو سودا پھر ناہیر سنتو پیتروں پینڈ بھر آئیر سنتو یو سودا پھر ناہیر سنتو یو سودا پھر ناہیر سنتو بہر سراد کھان کو آئے بہر سراد کھان کو آئے کاغبہ کلمہیر سنتو یو سودا پھر ناہیر 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 سنتو امر پوری پر آسن ہوتے جہاں دوپنا چھائیں امر پوری پر آسن ہوتے جہاں دوپنا چھائیں امر پوری پر آسن ہوتے جہاں دوپنا چھائیں اور اس منس جنہ میں آپ کو کتنا بڑی آخان پان بڑی آروٹی ہم بنا لیں سبزی دو دو تین تین بنا کر کھا سکتے ہیں علوہ پوری کھا لیں جلیبی تارلیاں کسی سمیں پہ علوہ بنا کر کھا لیں لڈو اور جلیبی بھائی شیب سنترے کیڑے کتنی بڑیا یہ ساری میوہ ہم کھا رہے ہیں اور پرماتمہ کا بزن نہیں کرتے ایک پرماتمہ کے نام بنا کیے بتاتے ہیں کہ نر سے تی توپسوا کی جائے گدہ بیل بنائی یہ چھپن بھوگ کامن بھوڑی کتا کروڑی چرینے جائی ایک اس ور کے نام بنا کوڈ مقدمہ مول لے لیا کیا کھانا پڑے گا آپ کو سور بنکے ہمارے کو بچار کر کے دیکھو یا باسم جمعنا آتی کہ ہم سور کوئنا بنائیں اور کیے بنیں گے جبرام نامنا لیتے تھا بھائی بتا دیو کسے شاستروں میں لکھ رہا کیا ہو شاستروں میں یہی لکھ رہا کیا ہے جو پرانی منوس شریر پاک ہے پرماتمہ کا نام نہیں لیتا برے کرم کرتا ہے وہ لکھ چورہ سی میں جائے گا اور لکھ چورہ سی میں کتے کے زیون پر بچار کر کے دیکھ لو بچارے کے گرمی اور سردی کو سین کرے ساری رات گڑی میں بیٹھا رہے پوکے مہینے میں اوپر تب بوند پڑے تھنڈی چال رہے وہاں اور گوڑیا میں مو دیکھے ساری رات کٹے صبح اٹھ کر روٹی کھان کھاتر کسے باغوان کا دروازہ کھولا اس کے اندر جاوے اور جب جاوے اندر اس نے میں کہا اور سوئی مات ہے پھر سی درسوئی میں پہنچے گا ابرسوئی میں کون بڑھن دے اس نے بہوڑی بوچھنے منس تھا جب تا دارو پی آنڈی پا کیا کیوں لے رہا سو باغوان کوٹھی بنا لوں گا ایک کار لے لوں گا یہ بھی لے لے کار کوٹھی اور وہ کار کوٹھی آنگے لے باغوان بھی بجنے جانتا تھا کہ آنٹ بنے تھی بتا یہ کام سمجھ میں نہیں آیا تیرے پیس یہ گلتی مار کھا گیا مندی چھوڑیے نہیں کہتے کہ آپ مکان نہ بناو فیکٹری نہ لاؤ یا بھئی اڑھ نہ جوڑو کھیتی نہ کرو یا کوئی زمیدار اپنا بیجنس نہ کرو پر اس میں رام نام نے کیوں بھول گیا یا گلتی کیوں کر دی تم نہ جب پیٹ کی کھا چرتا سر دڑکی بازی لائے ریکھی راتم کلان کی مارک میں ایک پرتیسط بھی کام کوئی نہیں تمہارا اس لئے کہتے ہیں وہ کتا پھر بچارا ایک بار تو گھر کے آدمی کہتے ہیں چل بھائی چل کوئی تو تو کرے گا پر وہ نہ سنتا وہ بوکھ نہ سنن دیتی اس نے رسوئی کا مہا پاو گا بیچ میں پھر اس کا گھسہ اٹھا دنی گا اگ دیکھنے رباگ اتنے گندے کچن میں پانتے سرسوئی میں بڑ گیا پھر اس کا لٹھی ٹھوکے گا باگتا دکھے گا اتا اسے چھوڑ دے گا دور اس کا کتے لاغو ٹانگ کے لاغی دی لاغی ایک گھنٹہ روگا ٹانگ نے ایک فوٹو چکرے گا آدھ گھنٹے گھنٹے تک چلا ہوگا بچارا چون چون کریں جاگا کھرتا ہی پھر دیکھے گا کہ یہاں تو چل کتا دوسرے کمو دروازہ کھلے بھوہ اس پہ جاؤ گا اگر اس کے بھاگ بڑا جوت ملے اگر وہاں بھی جا دو ڈنڈے لاغ گے پھر جاگا بڑی میں وہاں پر اپنا بیرہ کے کھاکا ہوگا ہو اور پہلے دارو پی گئے تھالی کہ اللہ تمہارا کرتا اتنی دور جاتی وہ پھر کی بنکے دیکھ برانمیٹی کروائے لی کوڑکانی کرلی مو رکھنا ہے اس لئے سنت کہتے ہیں بھائی دنورہ پیٹتے ہیں ڈامگر گرمے یہ منوستنم کا ملہ کو بڑھ کھل مت سمجھو تم دو گڑی بھگوان ضرور بجا کرو اور جو کام تم کرتے ہو بیڑی شراب ماس تمہا کھونڈا یہ تنیچ آدمیاں کے کام تھے ان کو راکسس کہتے تھے پہلے اور یہ بامنا ہے عام گرمہ سوکارو لیے بات کوئی بھی گھر سانتین سے نہیں ہے جن کے گرمے ایک دارو پینیاں سے ایک کب تیرہ ہو تو سارے کنبے اگر ناکمہ دم راکھے گا پڑوسیاں تھی ستائے دے گا تو یہ دارو کیوں پینڈ لگے ہمارے بچے اجاتمیک سکسہ نہیں رہی بہت ایک سکسہ کا زور دے دیا ہم پہلے پڑھتے تھے پرماتمہ کتنی مارمی کتھام سنتے تھے اور جب میں نمرت آئیتی تھی حریب انگریج جی سروع ہم شکایدیں ہیں انگریج جو پر دنیا کے اوپر دگا ساس ترنے اس کی طرح پھر دن رہے گی کہ میں کروڑ پتی ہو جاؤں پھر کار لے لوں انگریج جی ٹیلی ویزن لاؤں بس یہاں تک سیمیت ہوگا اور پھر انگریج جی داروپیوں تو یہ کارن کیا ہوا آج دکھ کا کارن ہے اجیانتہ ستسنگ کی کمی جو ہمارے سماج کو آج گھنگی تریاں کھان لگ رہی ہے ہماری بہن اور یہ بیٹیاں اتنی دکھی ہوگی ان داروپی نالاتے ہیں ہمارے پاس اتنے کیس آمیں پوچھا متنا وہ روہ ہم نہ بھی رواہ دیں گے لیا اور وہ اجیانتہ کے کارن وہ ناڑی پیوہ بھی رسنہ گھڑے بھی دونوں کام کرے تو اس پرکار یہ سارا کارن کیوں ہوا کیونکہ ہم ستسنگ سے دور چلے گئے اور ستسنگ امہ کو ملا نہیں جس کا بہاو سے ہمارے بچوں کو اچھی سکسا ان کے حردے میں یہ برائی نہیں جچی کہ یہ ماری چیز سیداروپینا سلپا سرابادی یعنی بیڑی ہو کا یہ ماری چیز ہوتی ہے اس لئے مہارز کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ سرید چھوٹ جاتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ پہلے گرون پارٹ کرواتے ہیں فوق فاک کے اور سات دن تک کہتے ہیں گرون پران کا پارٹ کرواتے ہیں کیسے لئے کہ اس کی گتی ہو جائے گی اب دیکھ باندی چھوڑ بھگوان کیے کہنا چاہوں صاحب کو دعانت سننا پھر کیا ہوا گتی تو انہیں کڑے تھی نوکہ پھر تو گدہ اور بیل بن گیا یہ چھپن وہ کہاں تھے یہ کلڑی چلنے جاتا ہے پھر کیا ہوا کہ بہوت بن گیا اور پریت سلا پر جا بیٹھا اور پھر تمہارا پیتر بن گیا اس کے پھر پینڈ برواہو کیا کہیں گے اس کا پینڈ برواہ دو کیا ہو جائے گی اس کی گتی ہوا گی پینڈ بھی برواہ دیئے اور پھر سرادوں کا نمبر پڑ گیا حقیب کناگت کا ڈوز کے ایک بات بتاؤ گروڑ پران کا پاٹ کیوں کروایا تھا کہ اس کی گتی ہو جائے گی مکتی ہو جائے گی پھر وہ کتر ہے گیا وہ بودھ کتر بن گیا جب وہ گروڑ پران نے اس کو مکتی دے دی تھی تو وہ بودھ کتر ہے گیا پتر کہتے ہیں بہت سرا پریت سلا پہ جا براجے پتروں پینڈ بھرائی اور پھر پھر نوکے ہیں بہت سراد کھان کو آئے کاغوے کلم آئیں آسوج کے مہینے میں اب پھر سرادوں کا نمبر لگ ہے کیا کریں گے کہ سراد کارڈنے پڑیں گے وہ پتر ہے نا وہ دکھی کر رہنا تشید دگا بھلے پرسو گروڑ پران کیوں پڑ ہو آیا پینڈ کیا خاتر برواہے تھے گتی ہوگی وہ پھر درگتی ہو رہے گی ناری یعنی اب کناگت اور کارڈوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں میرے گروڑی ایک پرتیکس پرمان دیتا ہوں آپ کو نو نہیں کوئی ویسے ادھر ادھر کی کہتا ہوں اور وہی پرمان ستگرو مارز دیتے ہیں میرے گروڑی پر ہم نے جاتی سے تھے وہ سے سنت جات نہ نہیں مانتے پریہ ہم نے پھیٹ لائرہ کھی ہے بتانی پڑتی ہے اور وہ سترہ سال کی آئیوں میں گھر چھوڑ کا چلے گئے ہیں پیتاواس گاؤں ہیں دادری کے پاس انہوں نے ستسنگ سن لیا پچھلے سنسکار پڑیا تھے دو تین ستسنگ لگا چار سننے مل گئے انہوں نے کتیشی پریڑنا ہوگی کیونکہ نکلی سانس ہے بیا ہویا نہیں تھا انہوں نے سوچا اس تب پڑیا موقع کو نہیں انہوں نے کیا کیا ایک دن کھیتہ میں گیا ہوا تھا کھیتوں میں اور آج سے سیکڑوں ورس پہلیاں کی بات سے ایک سو سوڑا سال کی آئیوں میں انہوں نے سریر چھوڑیا اپنا کے بیچار کیب کا دیو جنجٹ میں ٹاوائیں گے جنم مرن کا ہمارے کبیر پن تھی سادون کو مل گئے تھے انہوں نے کیا کہ جنگل میں چلے گئے جنگل ہوتا تھا پہلے ورکس بہت ہویا کرتی تھے ان میں جا کے اپنی ایک چدر لے رکھتے تھے پہلے ساتھ وہ چدر پڑھ کے دو تین سے گئتنوں اور ایک پسو کے کوئی ہارڈ پڑے تھے ان کے آس پاس گیر دی اور آپ نکل گئے کتی ایسے چلے گئے دوبارہ گاؤں میں نہیں گئے ادھر سے ڈھونڈ پڑی آیا کونی لڑکا شامن ہے پہلے تھا کھیت منگ گئے کھیت میں نہیں پایا رشتے داریا میں ڈھونڈیا وہاں نہیں پایا آخر میں ٹو پڑی کہ کئی زنگل میں کوئی زنگلی زانور نہ کھا گیا پہلے ریچ ریاست بہت ویا کرتے تھے شیر بھی آ جاتے تھے بڑوں میں جب ڈھونڈ پڑی کئی آدمی گئے ادھر ادھر اکٹھے وہاں ان کی چدر پڑی پاگی انہیں سوچ لیا بھئیو تو یہاں کوئی پسو کھا گیا ہنسک ان کو وہ آڈ کٹھے کرکے ان کی چدر کٹھے کرکے بنا کر اس کی ارتھی ارسوہ کر دیا پھوک دیا پھر تیرہ میبنی مہینہ منایا اور پھر برسودی ہوئی چھے مائی برسودی ہوئی پھر وہ کناہ گسر ہو گئے اور ایک سو جب وہ سوڑا سال کے ہو لیے ان کے منمہ ایسی پریڑنا آئی کہ ایک بڑ گھر انہ دورہ لائے ہوں کیا برا قید ان کے سے وہ گھر چلے گئے جی اپنے بگتوں نے کار کر دی اس کے لئے سیوکوں نے اور دو تین ہمارا ایک سیوک تھا ہمارا کرشوڑے کا کرسن سائد آزایا بھی ہو وہ جب ہم نے سیوہ پر سوڑ رہا کھا تھا ہم نے نابی رہا تھا یہ پہنٹ آواز کے ہیں ہم پوچھا ہے نہیں کر دے کیوں سنتاں دفال تو بات کرنی کہ ہمارا گھر تو ست لوک یہاں ہے یہ کونی تو وہ ان کے ساتھ وہاں چلے گا وہاں سے ہمارے پاس اندیس آیا کہ مہارا جی پہنٹ آواز آ رہے ہیں دادری کے پاس ہم نے سوچا یہ تو نزدیک پنجاب میں رہتے تھے جیزہ تر نزدیک آئے ہوئے ہیں ہم جیپ لے کر وہاں پہنچ گئے بانویں سال کی اب بھی جیو احوال تو ہم نے صبح صبح پہنچے نہ دو کر روٹی راٹی کھا کے ہم بولے ہستے ہیں کہ مائی آپ ایک بات بتاؤ جب ہی ہمارے گرو جی یہاں سے چلے گئے تھے تو بعد میں ان کے بارے میں آپ نے کیس ہوتا رکھا تھا نے وہ بولی جی میں آئی نا جب ہے ان کے سراد منان دے پائے منتو یعنی کناگت کارٹ دے پائے ہیں اچھا پھر نے وہ بولی ستر کناگت منہ کارٹ رکھے اپنے ہاتھیں ان کے کیوں کارٹی تھی کہ محسدود نہ جنتی نہ پندجی دور جاتی وہ کہتا تھرو بے اولاد ہم ریار دواری او سے دہ کیے کریں اس کے پانچ سو لٹے پھلانی چیز دکڑی ارڈرتی سو لٹوٹر کر کرکا اور پھل تو دیکھ آتی آئی نت چیار بات زانہ ہیں یہ بندانی یہ پہلا تھی تھرو اوٹ نپوتہ جائے رہے ہیں وہ صدہ ہے اور پچھلے کیتا حساب لالو ایک گرمہ ایک ضرور جائے پاؤس ہے کیوں نہ کہنے ہو حقیبہ نہ پہچھا ہوگا کوئی آج سے پتاس سال پہلے ایک کابیہ ویا کرتا اور تین نپوتے جائے کر دے ایک تا گرمہ ضرور پاؤگا پیت تسرا کے دا دسرا وقت پہلا یہ اٹھائے کریں وہ جب بے حساب لالو ہاں تھرہ تائس رہ تھرہ مرداد دو جائے وہ مر جاتا ہے بینہ اولاد جاتا ایک بار نپوت جی گاں کا تھن چلیا گیا نپوتہ تھارا اردواری شہدہ ہے اور اس کے پانچوں لطے در دو کیا انوار کہ در دو ایب کا سراد میرے دورہ کٹوانا تو انہاں گلت پندت پس گیا وہ پندت ڈھونڈا پھر نپوتہ چلتوں کٹ دیو ایب کا کناگت تو نپوتہ کوئی بھی گرمہ تکلیف ہو جاتی مان لے کھیتی ہے نا ٹھیک ہم دینوں کا تھارا اردواری نہ اڑ دن دا اس کے پانچوں تو میں بولا بھوڑی بھوڑیا ایب بتا یہ تیری آنکھ کیا اس نے دیس کا ادار کر دیا دنیا کے دور کرن لگ رہا ایتمنہ سے دناوہ تھا انہاں بولا جی کے بیرام نظر نیوے بند آدھے ہیں وہ مان لے میں بولا ایب بند کر دو اس بیماری نے نا جیہا تکے چھوٹے اب بھی نہیں چھوٹے چوڑے میں چوند دکھا دی انہوں نے کہا نا یہ تکے چھوٹے یادتا اللہ گل آئے گریش ایترہ بلائے اب جب پورا سند کی آپ نے سرن مل جاگی آپ کے اوپر نہ کوئی پتر صد ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی دیوتا دکھی کرے اگر پھر بھی آپ کو صد ہے تو آپ کا نام ٹھکانے کا نہیں ہے نہ آپ صحیح سند سے مل پائے ہو آپ کو نقلی نام اور نقلی سند اور دکھنے ہو کہنے ہو آپ کے اوپر دریویں اب میں یہاں پر کم سے کم بھی سو ایسی ہماری سنگت ہے اگر ان کو کھڑا ہو کر آپ کے اپنے موت کوا ہوں اور یہ بیرگنی ڈریا کر رہے ہیں کہہ ہم چھوڑ دیں مات تاریہ کھائے جا ہم نہ اور کہہ مورتی پوزہ چھوڑ دیں وہ پھلانہ مار گرہ نہیں آج یہاں بھی آپ کو ایسی بہن سو آپ کو ملا دوں جو اتنی دکھی تھی سراد کاڑتی آنا کاڑتے کاڑتے ماتہ دوکنی سراد برت رکھنے اوہی کموہی کرنا کروا چونت کرنی یعنی سارے لٹوٹر کرتی تھی اور کسٹ اتنا باری تھا کہ گنتی نہیں ہوا تھی اور ایک نام دیتے ہیں ہم بندی چھوڑ کا صرف نام اس نام سے وہاں بیماری نہیں رہتی یہ تو ہے مفت کا مفت میں علاج ہے یہ کوئی مارا ادھے سے یہ نہیں ہے کہ یہ سکھ دیں اس نام سے وہ سکھ آپ پہ آپ ہو جاتے ہیں میں نے وہاں بھی بتایا تھا کرسوڑا گاؤں میں ایک بہن عوم پتی نام سے اس کا کرسوڑا بیارہ کیا جوڑی لٹکی جوڑی کی لڑکی ہوا ہے وہ اس کے لگ 18-20 سال سے تکلیف تھی کوئی تو اوپرا بتا جنتا تو ہم نے کناگت ٹھیک نہ کٹے وہ تو ایک عام رواز بنی ہوئی ہے پھر ڈاکٹروں بنا گنتی کی دوائی کھائے لی پھر گاؤں کے اندر ایک ان کی اپنی مان ہوتی ہے جیسے گاؤں میں کوئی کچھے دیوتاکہ کو بابا کی پوزہ کرتے ہیں نے وہ بولے جی وہاں بھی جتنے سنت تھے ان سب آگا میں آتھ جڑ جڑ چھک لیا وہاں ٹھیک نہیں ہوئی میری پتنی آخر میں اس کی کئے آلت ہوگی آنکھا میں بھی کھون ٹٹی میں بھی کھون اور پساب میں بھی کھون آنا شروع ہو گیا اور انہوں پڑی برا حال ہو گیا تو ہمارا ایک سیوک ہے ستبیر سیوک تو وہاں بہت ہیں لیکن اس ستبیر کے بھی ایسی تکلیف تھی ان کے گھر میں اس کی پتنی بہت بیمار رہتی تھی اور نام لینے کے بعد دعا کتی ٹھیک ہوگی کوئی تکلیف نہیں رہا اور بڑی مہد ہوئی اس نے اس کرتار کو سمجھا دو اوم پتی کا پتی ہے کہنے لگیا بھائی تو نو کرے اس کو نام دیوا دے نو بھلا نا کے لئے رہ سا نام نہ آم نہ تو اسے اسے دیکھ لئے باب وازیر فلانے کوئی رام نہیں تو یا مرک پانڈا چھوٹا گا وہ نو بھلا یا مرک تو لی تیری طرف سے ایک بھی لے جا کے دیکھ لے کہ میں لگتا نہ کوئی پیسہ لیتے نہیں جیند ہماری ایک کٹیا ہے جیل کے سامنے چھوٹی سی ایک کمرے کی ایک برنڈا ایک رسوئی اب تو اور بنا دیا پہلے یہی تھی اور ایک پلات لے رہا کیا تھا برابر میں ویسے ہی تھوٹا سا تو وہاں وہ لڑکی میں گیا جب دادلی بادلی گاؤں میں بھوگ لگایا مہاراج کی بانی کا ہم پاٹھ کرتے ہیں میں وہاں پر پانس بجے پہنچا میرے خیال میں دو زنوری کی بات ہے فروری کیا زنوری کی اچھی طرح یاد نہیں تو میں وہاں گیا تو ایک دم جیف سے اترتے میں اندر پرویس کر گیا سیوک نیوں بھی بتان نہیں پائے کہ اندر کوئی ایسی بس شیریس کنڈیسن کا کوئی بھگت آیا ہوا ہے اندر میرا اندر پرویس کرنے دی اور اس نے ایک دم ایسی آواز دی پا لڑکی اور جیسے بیوں سو گئی مرگی ہو وہاں تلو ہاتھ اور نو کر لیے میں نے بھی سوچا بھئی یوں کے کانی پوچھا بھئی کون ہے اگزیہ کرسوڑے تاری ہے چھوڑی ایسے ایسے ستویر کے لڑکے گے لیا اور اس کا پتی بھی ساتھ ہے پھر اس نے ٹھاک ہے نو کہ انہوں تین چیلز نے پکڑ کے کٹی ہم اندر کمرے میں لے آئے بھائی دیکھو اب ایمان تو اسا بری چیز ہے ہم تو کچھ بھی نہیں اس بندی چھوڑ کبیر صاحب کے ہم تک اٹھتے ہیں لیکن اس کی ایسی کرپہ ہوئی اس کی ہی سکتی کام کرے جیسے بیجلی تار کے اندر سے آتی ہے اسی پرکار وہ پرماتمہ کی سکتی سنت کے ماں جن سے کام کرتی ہے پرتیکس روپ میں اگر سنت اس کا کنیکشن سے ہی جڑ رہا تو تو میں نے تو اس لڑکی کہنے اس سرپے آدھ رہا تھا جسے صبح ہی کر دیتے ہیں نا بھائی بے کوئی نہ بیٹی بے ٹھیک ہو جائے گی کریں گے بھگوان بندی چھوڑ میں تو اس سرپے نے وہ آدھ رہے تھا آپ ست کرمانیوں میں نے آدھ نہیں اٹھایا وہاں ایسے بیٹھ گی کچھ بھی کوئی نہ ہو بول ست گردیو بیٹھ گی نو کتی جیسے اس کا کچھ بھی کوئی نہ ہو آپ ست کرمانیوں اس کے خود اسے مو سے پوچھو دکھ جاؤں پیٹا براہ آپ کا تو میں بولا جا بے بے سیوہ کروا لے اور اس ستویر کا ہی پاٹ کو ٹیام چل رہا تھا تو وہاں تا سیوہ کروان لائے گی تو اس کا آدمی جو میرے پاس بیٹھا رہے گیا کرتار نام سے اس کا میں بولا کرتار بھائی نام لینا پڑے گا انہوں بولا جی لے لیں گے نام ہم تک کتی دکھی ہو لیے تھے اور منت آسوس کی کتی چھوڑ دی تھی یا جیوہ تھی جب بھی مریب رو پر تھی آدھیان گوبر میں گیر کایا کرتا نویں پڑی رہتی تھی اب سنسچہ آئی مہ بھائی ایک بات سنو نام لیند تپیلا اوکہ بیڑی دارو کتی چھوڑنی پڑے گی اور جو یہ پوزہ پاٹ تم مان کراگر سراد برت سرد کرتے ہو یہ نہیں کرنے پڑیں گے نو بولا جی یہ پرانی مان کیونکہ وہ دو آدھ سی کی مان ہے وہاں پہ ہے بابا سیام جی کی نو بولا جی نمان نے انتما کر کر چھک لیا جی میں تو تنگ آئے رہ سو کتی چھوڑ دیوں گا پر میں جو ہے اوکہ نہیں چھوٹا میرے تھے کیوں نہ چھوٹا ہے اگ دنوں ہاں نا رشتے داراؤں ہیں پھلانی بات ہو سا ہے ماں بھائی نہیں کرتا یا تو اپنی آتم کلان کروالے عرصے سماد نہ دیکھ لے اب وہ رشتے دار تری عورت نہ بچائے دو تو دو دو ہوکے بریئے ان کے جا نو بولا نا جی وہاں تک یہ بچا سکیں تو ہوکہ چھوٹنا پڑے گا اب ایک بیماری کارنلائی راکھی سا کتن کتا کوئی دارو نہیں چھوڑ سکتا کوئی ہوکہ نہیں چھوڑ سکتا کوئی مان نہ چھوٹتی تو نو بولا جی پھر اس کا مات ٹھیک ہے اگر نام لینا ہے تو ایسے ہے نہیں تو کل اس کا پھر یہ یہ آلت فیر ہو جائے گی آج آج ٹھیک رہو گیا اس کی دکی گی بندگی ہے نو بولا جی ٹھیک سا ہے مطلعے لوں گا سب کے میں چھوڑ دوں گا پھر وہ بتاتا ہے اپنی آپ بیتی کہتے ہیں میں نے جس بھی جھانے نے ایک بولے نے ایک ڈاکٹر نے کس نے بھی جو دوائی بتا دی میں نے کروائی ہمارے اپنے جو گاؤں میں مان ہے جس کی ہم مانتہ کرتے ہیں وہ اس کی مان اس کی سمادی بنی ہوئی ہے وہاں پر ایک سنت آتا ہے رہتا ہے اس کے پاس میں گازی نورنو انو بولا اس کا اوپرہ ہو رہا ہے اگزی کردو علاج گیارہ سر روپی لیا گیارہ سر روپی دے دیے اور پی کر سارے کے سلفہ اور میرے تھی اتنی گراک پکڑائی دی میں اس نے گھوڑ گھوڑ پہیں گا دونی ہوگی میں گیا تین چار دن پاتھ سنو بولا بھائی ایک کس روپی اور دے لیا بار تچیز لینی پڑے گی اس کی خاطر ہے آڑے کی وہاں کام نہیں کرتی سکتی بلاجی میں نے اکیس سو بھی دے دی ہے یہ مرتا کے نہیں کرتا لیا کہ اوڑے توڑ کے میں دو چارے سی جنتر منتر سے پکڑا دی اس کے گھڑ میں باہن دیکھ بازو کا باہن دیکھ سرانہ در دی ہے میں نے وہ سارے در دی ہے نے بولا کتی کوئی آرام نہیں کئی دن پاتھ سا میں پھیر گیا ہمارا دیوہ تو مرن نے ہو رہی ہے نو بولا میں نے ٹھیک کا لے رہا کھا ترا سر پہ نارا آیا اوہ ترہ بلایی کی ایک روش کا نو بولا پھر میں تو ماتھا ٹھیک کا سیوہ گری کی سمات پہ اور خوب رویا اور نو بولا میں نے دیوہ گا دیا رہا ہے تو اندھیر ہم گیا تھا نو پر نہ پارتلین سر اے دیوہ گری سیوہ گری آج آج میرے بالک بچائے دیتری صدا بڑی نو کروں گا بلا جی کشے نہ نہیں سنی میری تو میں روح پیٹھ کا گھر نہ آیا گیا کبیر صاحب کی کرپا تو میرا جیون دان ہوا اس کا پھر وہ پاٹ کروایا انہوں نے اس کا پتا جی اب چھوڑانی اس پہ کروکتا میڑے پایا ستھنگ مہایا ہوا تھا ابودہ وہ ساٹھ پینسٹھ سال کی آئیوں کا ساٹھ برس کا وہ پہرانت تلہ تلہ جو اٹھا ہو ریا اب وہ ڈیڑھ سال میں پھیٹتا ہے انہیں بھاگوان اور وہ یاد آئی میرا یا اس نے یاد آئی جی بلا ہے میں وہ یہ سنجھو پہنے اٹلہ اٹلہ کنڈم ہو رہا تھا اور آپ کے ماتھا ٹیکن کھاتر میں نو گشر کے گیا تھا یہ بڑا چال کے دکھا ہوا تھا وہ اسی پرکار جیسے وہ ایکٹنگ پرانی تھی اس کی ایسے گھر کے دکھا ہوا تھا سبنا کہ بھائی میں نو مارا جیے گا ماتھا ٹیکیا تو میری آلتی شی بھونڈی تھی چیز نیاری ماریں تھی تو وہ اپنے پتا جی نے بلائے لائی واچھواری اگر پتا جی تو سارا انڈ لیا ایک سو بیس بیس روپے کے انجیکشن یوں کا تھا جی ایک ایک دن لگ گیا تھا ایک انجیکشن ایک سو بیس روپے کا دس منٹ ٹھیک رہا ہوں پھر کلکی ماروں تو جی اب اس نے ہی بتایا ہم تو صبح بھائی شرپات سبھی قدر دیتے ہیں جی بھولا جی آپ نے جب میرے شرپات دی رہا تھا چیز تو میری جب بابند ہوگی تھی اس قبیر صاحب کی رجا ہے وہ کس پہ کرے ہے پر کرتا سند کے معجم سے ہے پرماتمہ نراکار سکتی اپنے آکار روپ اپنے سند کے معجم سے وہ باہر آتی ہے اب جس کا کنیکشن دیستے ہیں وہ یہ سکتی کام کرے اب جو چھوٹی لائن سے کنیکشن ہے اس تار میں بھی کام چالے گا پر وہ فیکٹری نہیں چلا سکتی یعنی سارے کام نہیں کر سکتی اور جو بڑی لائن سے جس کا کنیکشن ہے جس تار کا اس میں چھوٹی تلیک ہے اور بڑی تائیں کوئی کام کر لیو تو اس پورن پرماتمہ ست پرس کا کنیکشن جس تار کے پاس ہے اس نے آپ چھوٹی تلیک ہے اور مکتی تائیں کا لائن پرابت کر سکتے ہو تو جی وہ نو بولا جی میں اس کے بعد کتی ٹھیک ہو گیا میں بولا بھلے پرسے آج تو ڈیڑھ سال میں درسن دیئے نو بولا جی میں جیند گیا تھا میں تک خو اور گیا ہوں تھا میں نوازہ گائیں نہ پائی ہی پھر تر دردالی نکلائے نہیں گرتے مکتی ٹھیک ہو گیا مہارا جی میں سو سو سکرگجار کرو سوں اور جن سا فیٹ ہے اس نے انہوں کہا بھائی بھگوان سہتہ درتی بھائی کبیر صاحب سا ہے بھائی ست کرمان آج بھی ہم آپ کو ایسے ایسے یہاں پر بھی کئی بہن ہے سی جو پہلے بہت تنگ رہتی تھی ایک تیا بیبے ہے سنتوس کھڑی ہوئی ہے ایک بھائی اوٹھوٹ سرماونا ایک بھی اس کی بیبے گا چیتر لے تو فلم والا یہ دیکھ اس کے یہاں مکڈولی بھائی رہکی ہے چھوٹی مکڈولی سنتوس نام سے اس بیبے گا اور یہ اس کا دیور ہے بھگت سکھویر یہ یہاں بیٹھا اس کا بڑا بھائی یعنی سنتوس کا پتی جو ہے فوج میں برتی ہے چیتر آجا تا پھر بند کر دیئے تو یہ لڑکی آٹھ نو ورستے تکلیف تھی بٹھ جائے بیٹھے تو کچھ بھی کہو ہم تو کرم ڈنڈ کہتے ہیں داکٹر بیماری بتا دیتے ہیں شانہ اوپرا بتا دے تو جی کیا ہوا انہوں نے سارا علاج کروا لیا ایک نام بھی لے رکھا تھا کسی دوسرے سنت اور سرادکن اپنا جنو عام چیز سہے پھر دوکھ بیر پوزہ بیر فلانی بیر دکڑی بھی وہ ساری آکھر میں کون سا میرٹ میں تھا کہاں سے علاج چل رہا تھا ان کا یوپی میں سارن پر سارن پر سے اور دیتے ہیں سارن پر سے علاج چل رہا تھا اس لڑکی کا تو اس کی سخبیر کی بیر رامرتی نامساد جیم سیتل نگر میں بیار رکھی اور وہاں رامرتی ایک دن اس بیر شاوتری ہے سیتل نگر میں شیوی کا اس کے پاس آگی کوئی وہ لکھا لکھا جو کھا کرتے ہیں انڈاکران سرکاری ان کے ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو اس نے اس کو سمجھا جیا ہے بیر بیر بیٹھ جا چاہا پانی پیو پہ لانتا ہے پھر کبیر صاحب کے بارے میں اس شاوتری نے ایک توہ کملہ یہی آ رہی ہے میرے خیالوں میں ایک رامر دھا ہوا بیٹھی ہے یہ دونوں بارن اپنی سرکاری نوکری پہ تھی ان کی ڈیوٹی لاغ رہی تھی گنہ کی خاطر کوئی آنکڑے کٹھے کرنے تھے یا شاوتری کے پاس پہنچ گی اس نے پہلا دن تہیں چاہ پانی پیائی بیو بی تم بیٹھ جاؤ پھر پاچھا لکھا لکھائی کری ہو پھر یہ چیتر دیکھے کبیر صاحب کے یہ پوچھن لاغ گی اس نے ساری مہمہ بتائی بندی چھوڑ گی رامرتی نے اری ننام لے لیا کملہ نے رامرتی نے پھر اپنے بائی زگویر کو بتا زگویر نام سلس کہ بائی تو کتنہ لے جا میری بابی نے ایک بمارتیہ کر لے زگویر نے بھولا 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 اپتہ علاج کروا رہا کیا وہاں سے اور وہیں دکھاؤں گا انہوں نے بھولی رہ علاج کروا رہا کھرنے ہو کہ انہیں دکھ پائے رہی ہے انیس یکیس کا اس کا آرام نہیں تو ایک بار لیا تو ہم گئے ہوئے تھے اس میں چندیگر ایک پارٹ یہاں گلاب سنگھ ڈی سی ڈپٹی کمیسن نے جو ہوتے تھے نا ڈپٹی کمیسن گلاب سنگھ وہ ڈائریکٹر تھے وہاں پر لوکل باوڈیز کے چندیگر وہ ہمارے سیوک ہیں انہوں نے نام لے رکھا بڑی پنی آتما ہے اگر اس کا اودھارن آپ دیکھ لو نیسا دیوتا انسان ہم نے نہیں دیکھا اتنی نمر آتما کوئی اس میں چھل کپٹ نہیں تو وہاں پارٹ کرنے گئے دی ہم نے آنا تھا بارہ تاریخ کو ہم آئے تیرہ تاریخ کو لیٹ ہوگے تھوڑے تو انہوں نے پتا تھا کہ بارہ نہ ہمارا جن آنا ہے کٹیہ میں تو یہ گیارہ شام نہ پہنچ گئے اور یا بے ہوس پڑی اڑھے یا سنتوس ہم بارہ نہ یا بارہ نہ بھی ہوئی رہے جگبیر بھی ہوئی رہے اس کے ساتھ وہ فوج میں ہے وہاں پر آل بنے تھا ہمارا ایک ستسنگ کا ہم تیرہ نہ پہنچے اس سمیں اگست کا مہینہ تو نیو بولے جی ایک بے بیاری ہے بہت کنی بیمار سے با بے بیمار کا کہ مطلب ہارے دورا ہم کو ڈاکٹر نابید نہیں یہ بھی یہ بیمار ہے بیماران داگے کو اس اچھے ڈنکہ نام لینی آنتا ہے نہیں اپنے من میں سنکلب کر رہا ہوں ہے اتنے میں اس کو کٹیہ میں تٹھا کہے وہ جگبیر ریک دنا اور پکڑ کر میرے پاس لیا اور میں باہر بیٹھا تھا ایسے چھاں آئی ہوئی تھی شام کے سمیں آل کے اندر ہیں ان کو جب پکڑ کر وہ لیائے آپ بچار کیجئے ست کر مانیے جو ہی میرے پاس لیا کیا سنتوش بٹھائی اتنے میں جگبیر کو پوچھنا یہ بات اس کے پتی سے نیو لاردنو سر جوڑ رہا کھار اس کی آلت نیو ناڑ تے ڈیوری چھوڑی کی کھاٹ کے پاس بٹھائی جیسے ہم سب آوی وہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں بے بے ٹھیک ہو جائے گی بیٹی مڑا من نہ کرے سب کریں گے بندی چھوڑ میں نے ایسے ہاتھ اوپر سے اٹایا بھی نہیں تھا اتنے میں یا لڑکی نیو بیٹھ گی کہ جانو اس کا کچھ بھی کوئی نہ بول ساتھ گردی بندی چھوڑ کبیر ساہے وہ بولا جا بیٹی سیوہ کروا وہاں پر سیوہ چل رہی تھی سیوک تھے مستری تھے ان کی روٹی بنانی تھی سوہر انہیں ڈٹھ کر روٹی بنوائی سارا کام کروایا اگلے دن سارا کام کروایا اگلے دن یہ دن کے گیارہ بجے نام لے کا ہے اور جب گر نہ آئے پھر ہم نے کہا ایک پاٹ کروا ہو بندی چھوڑ کی بانی کا یہ درم کا کام اس ہے تو جس دن یہ پاٹ پرکاس ہوا ان کا ہے میں جاتا ہوں بچھلے دن جس دن پاٹ پرکاس ہوا اس کا پھر گڑھ بڑھ ہوگی ایک بھوائی اور یا دیڑ پڑھی اور گر کے یہ آپ پاپ بولے میں گیا جو بتائی نہ سخبیر انہیں کی مارنے اور سارے پڑھو سیوڑو سیروو ساری کٹھی ہوگی اب کیے بولنے ہیں وہ پتر ان کے ایک تبو دامر رہا تھا تاؤ ہے دادہ ریک ہے عمر کا بارہ تیرہ چودہ سال کے عمر کا وہ عمر یا ہے اور جب پہلے انہوں کا آگر دا تم نے کھووں گا درتی پرتے ہیں تھرہ نیو کر دوں گا تھرہ ناس کروں گا میرا حق دے دے اوپلان اس دن وہ کے بولیا میں تنہ ناتوں تھا نرباگ تو میں آج نہ لے چلے اڑا بھوڈ آدمی مروائی دیا تو بولا تم آج نہ لے چلے میں آج نہ لے چلے انہوں کا ماراضی کا نام لے لیا آئی ماری اڑا پار بساوک ہونا انہوں نے بولا تو چاہاں بھائی آج آج تا ہم تھا را آگے گلتی تھے آج پاس ہم تا بڑا گھونی پھر انہوں نے بولا جاں آنگے کہ تھری رو کھاڑ کر آگے کھتا ہم ہے جب بول ست گر دے ان کا پیٹا برندہ ہی بندی چھوڑنے انہوں نے دکھا تھا نا کڑا برندہ انہوں نے آرہے اگر ان کا یقین نہ ہوگا تو اس دن کے بعد جب دو سال تو اوپر ہوگے اس لڑکی نے بندی چھوڑکی کر پاتے ہیں اس کا سوچ سریر سے بول ست گر دے یہ ہماری پہلا سرد سکنا تو اس سراد کارڈنے ان کے انہوں نے کہ سراد کارڈن انہوں نے کھوٹا ٹھوکے رہے بتا کیے فائدہ ان سرادوں کا کتی نہیں کارڈنے ان کو جات بھی نہیں پوچھنی جب ہمارے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے تو ہمارے ساتھ تھے اب وہ چلے گئے یہ مارا ان کا سمپرک کیا ہے ٹھیک ہے جب تک پورن سکتی کا سمپرک نہیں ہوتا وہ کالک کر سکتے ہیں بندی چھوڑکی سرنما کے ٹوئے بھی نہ پان دے مارا جاتے ہیں ستگر جو چاہو ہے سو کر ہی چودہ کوٹ دوت جم ڈر ہی اوت بھوت جم تراش نوارے اور چتر گفت کے کاغج پاڑے آخر میں یہ لکھا جو کھا بیش نرندن کا یہ بندی چھوڑ ختم کر سکتے ہیں اور کے بس کی بات نہیں بول ستگر دیوک ایسے ایسے ہزار کیسے ہیں میرے پاس کوئی نوز ہوتا ہے یہ تو آپ کے پرتکس پر مان دے رہا ہوں یہ سارا کنبہ بیٹھا اور بھی یہاں پر بہت ایسی بہن ہیں پر اتنا سمیں نہیں ایک یا بے بے کڑا شیطہ آ رہی ہے اس کی بہن لڑکی کا نام پروین ہے اور یہ جیسے ہم سارے کو کتا بند رہا کو کتا ایک دونے آڑے کے بند رہی ہے بچارے یہ دکھمہ آدمی پر نہ کتبند نہ پڑھ جا بھائی تو ان کی لڑکی کا جوان لڑکی پلس ٹو مو پڑ ہے سترہ اٹھارہ سال کی دونوں پہ ایک پہر ایک پہر تھا دونوں دونوں پہر کتی کنڈم ہو گئے چیس نیاری مارے گوڑے جڑ رہے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے انہوں نے تین سال علاج چلے گا اس کا اور آگے بتا ہوں گے ٹھیک ہوگی کہ نہ ہوگی تین سال الاسرو ہو گیا دو تین مہینے ہو گئے تھے یعنی رو جانا کی بیس تیس روپے کی ایوریز دوائی کی پڑھے تھی سنو جانتے تو کیا ہوا ہمارے سیوک ہیں کلاسی میں انہوں نے بتا ہے بیتوں ایک بار نام دیوالے چھوڑی نے پھر ہوا سمجھ سا کے دونے آڑین پوزام تو کدھے مار گرہ جی ان جانتے تو کیس ان کیس نے لے آئے وہ بگجی بیارہ ان کا ماسٹر جی ہے ان کے گروانہ تو اس لڑکی نے ہمارے سیوکاں کے ٹریکٹر پر بٹھا آکے اور وہاں لے آئے جی اس جن دو چمتکار کبیر صاحب نے کرے ایسے انمول ایک تیہا چھوڑی پروین ان کی لڑکی اور ایک باپڑو دے کی لڑکی دی گلگیا رکھی اور اس کا سریش نام سے اس کے گروانے کا چھوڑی کا بھائی کا نام ہے سکھ بیر باپڑو دے کا وہ ڈی ٹی سیم کام کرتا ہے اس نے نام لیا تھا اس سے پہلے کوئی نام نہیں لے رہا تھا وہاں لڑکی کئی سال تو تکلیف تھی یہ سونتی نام اس کا آخر میں اس کی یہ حالت ہوگی زبان بند ہو رہی جیب نہیں اٹھا چھوڑی کو جیب نہیں اٹھا گنگی ہوگی دوائی ہو نہ کھالی بالا جی وہے لے گئے دو تین بار اور بھی مندی پر شانے جد بھی پھیٹے کوئی نہیں آلا ہوا اس دن وہ اپنے گروانہ تکین لگیا بھائی اپنے باہی تنبیر اپنے اس جیت جاتے ہیں بھی کہ تمہیں ایک بھائی اس بے بے نائے میں ماراجیاں کے پاس لے جانا چاہتا ہوں اور تمہیں ایک بھائی لے جائے لنے دو پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ بولا چھوڑ دو نہیں ماراجیاں ہم نے خوب دیو کھے وہ گھر کے ناٹ جاتے اس دن وہ بھی اس اپنی بہین نہ لے آیا جی اور بھگت جگدیس آیا وہاں پنجاب کھوڑ کا اڑا بیٹھا ہوگا جگدیس ہے کہ ہاں وہ گاڑی گل گیا تھا وہ جگدیس کے بھگت کا پاٹ ہوں لے گیا رات کا سمیں پنجاب کھوڑ میں تو شام نے کافی سنگت آگی تو وہ سخبیر کہنے لگے ماراجی نام ہی شام نہ دے دو گے نام کا بھگوان کا چاہت دیرائیت نے لے لے بھائی جب تین سرو ہو گیا جب تین یک کام کرنا سرو کر دے گا اور ایک سانس بھی کھالی جا سیا کمدوری ہے ادھر سے انہوں نے پراتھنا کری جی ایسے ایسے نام دے دیو ان کو منواصرت بتا دی نہ کماتا دو گنی نہ تم نے گل گلے تارنے اور نہ شراد کرنے اور کوئی پوزہ نہیں کرنی نہ برت رکھنے اور کسی پرکار کا ہم نام دے وہ کرنا اگر نہیں تسلیہ اپنی کرتے رو یہ بولے جی ہم قطی چھوڑ جائیں گے جب ہم اتنے کسٹ میں نوکے نو دکھ ہو رہے اور انہوں نے پوزہ روے کسٹ دے رہے چاہ جیسا بھی تو نام لے لیا جی آپ ست کرمانیوں یہ سامنے بیٹھے اس بیبین تم اکلی پوچھ لیو اس دن کے بعد اس لڑکی کا کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور یہ اتنا بڑی آبیا ہو رہا اچھوڑی کا اور اپنے سسرال گئی ہوئی ہے بول ست گردیو وہ جو دوسری لڑکی تھی شام نے نام دے دیا ہم ست سنکر کا آرام کر لے لن کہ سنگت اپنا ہے وہ آرام کر رہے لگ سے صبح صبح کی بات صبح اٹھتا ہی سکبیر بولا جی میں جاؤں گا بختتے ہیں پانچ بجے اٹھا میں بھی چلا جانا ہے میری ڈیوٹی ہے اور یہ آج جی جی چلی جاگی بس وہ آج ہے جگدیس آیا ہے بچارے پلا کے لئے ہیں جگدیس کا ذکر ہو رہا تھا وہ بار کھڑا ہے میں بیٹھ جا کوئی نہیں تو اس میں بولا جی میں جلدی جاؤں گا شام نے وہ کہہ رہا تھا میں چلا جی ہے بھائی اور اس جی جی نے لے جاؤں گا اوڑا چھوڑ جوں گا بادرگڑ میرا بھائی ہے سچو لگیا گا اس کا بھائی انسپیکٹر ہے میں ٹھیک سا تو صبح رہے میں گھوم پھر کھایا تو آٹھ بجے سے سکھ پھر وہیں گھومن لگ رہا ہے مارا تو گیا کوئی نہیں ہے میں بھائی جاؤں گیا کتی چاڑا پائٹ دیا بندی چھوڑنا کمال کر دیا یعنی بیرانہ کتنی بار اس نے اپ مات مک سبد کبیر صاحب کی مہمہ گائی مارا کہ میں بات تو بتا کہ میری بہن جو ہے یا بے بے یہ سونتی ایک سال تک گنگی ہو رہی تھی اری جی آپ گول نہیں سکے تھی کتی نیو مطلب پانی بھی نہیں جب عجیب بہنی اٹھے تھی اور مارا جیہا تڑکے بولتی پائیسانج نے نام لیا تھا بول ساتھ گردی اور میرے پاس بلائے سونتی تو ٹھیک ہوگی مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا اس کا کوئی تکلیف ہے مجھے جیسے عام نام لیتے ہیں نام دے دیا پر اس نے دوائی آگ پاس تے جانے کہ در دیو چوئے ان جان پڑے میں اس نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے مجھے لائے کہ تکلیف تھی نیو بولی جی پوچھو مجھے کوا چھو رہی اتنی بون ڈی روئی کہ تی کال جا پائیت جی اندہ میرا بھی نے بولی جی میرے جیسی دکھیا درتی لڑک عورت نے چھوڑی نہیں تھی پتی تے دارو پیوے اور منہ گڑے اور گولن کی میری سردہ کوئنیا اتنا برعال میرا تھا اب اس کے آدمی نے دارو چھوڑ دی اور ایک پارٹ کروایا ساری ڈیگل میں تہل کام آئچ گیا کم سے کم تین سو چیار سو آدمی اور عورتوں نے ڈیگل کیا نام لیا اس لڑکی کے تمتکار کو سنکے بول ست گردی ایسے ایسے اگر میں یہ سنان لاغ جانا ایک منہ میں تمہارے یہ ساپڑیں گے ست سنگھ تو پھر پاتھے کرنا پڑے گا تو کہنے کا بھائی زب تک ہمیں ان باتوں کا وشواس نہیں ہوگا اتنا یہ کارک سکنجیڈی لے کر ہے کونیا اور بندی چھوڑ کہتے ہیں کہ پرچھم یہ سکھ جوں گا اس پرانی نے نرنجن جب یہ مجھے چاہوں گے بس ایک لڑکا راج آ رہا سا ہے اٹھے راج سنگھ ایک بھائی اس کی فوٹو لے اس بھائی آڑا جاگے نا آگے نا جا یہ تیب ایک مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے کا پرمان سا اس کا لے بھائی فوٹو بھائی بھگت جی کی ریل لے اور یہ بے بے ہے اس کے گھرواڑی اٹھئے چھوڑی تو کھڑی ہو اس کا بھی لے فوٹو جب پیٹا برے گا اس دنیا کا کوئی نسو چلا اور پس اور کی جھوٹ بول دیں ادھر مو کرو تھوڑا سا اب ایسے ہی پر یہ راج سنگ گاؤں ہرسانہ مالچا سونی پت کے پاس پولیسمن نوکری کرے کتنا دنگ جوان چھوڑا اور یہ اس کی گھر والی ہے لڑکی یہ در اس کا ایک فوٹو لے اس بے بے نے نام لے لیا تھا سال بھر ہو گیا ہمارے سے ایک سال ہو گیا دو سال ہو گیا اور ہم اس کو کہنے لے گے بے بے تو پاٹھ کروا بھگوان کا نوبر جی کروانگ ایک وہ مکان بنا لیا مطلب ایسے یہ تھوڑا کارن سے لیٹ ہو گی بیٹھ جو آب بیٹھ جو میں دا اب کیا ہوا اس پرنماسی سے پچھلی پرنماسی پہ پرے خیال میں وہ جون والی تھی جلائی والی جلائی کی اس کا تکلیف ہو گی جیسی قصوطی منٹل نس ہو گیا یعنی پاگل ہو گیا یہ ایسی چنگ ہڑ مارا ہے ڈٹے نا ڈٹے اسا ٹھا ڈا تھو رابی صاحب ابھی نا ڈٹے اتنے تنگ پا گئی اس کو لے کر میڈیکل مائے میڈیکل والے کہن لگے اس نے داکھل کروا دے نہ یوں مرے گا یا تھوڑی بولی داکھل کروا دیں گے یہ لیا اس کا بٹے ہو بھی مطلب چھو بے بے گا بٹے ہو بھی و بے بے بیر بائی بھی کوئی کن بے آ رہے مطلب آدمی کن بے گئے دکھ میں سب بگے لولیں یا لڑکی کہن لگی کہ ایک بہر میں مارا جائیں گے درسن کروا لاؤں گا پھر داکھل کراؤں گی کرو تھے میں کوئی دور بھی کوئی نہیں انہوں تھری بھی لڑ کر لیا یہاں سے یہ جہاں کرو تھا تک پہنچے نہ آسرم تک اتنا یہ روح ہے اور جو چنگ ہڑ مار ہے آسرم میں بڑھتے ہی یکتی ٹھیک ہوگا اس کا کوئی تکلیف نہیں رہی بول ستگر دیو تیار لڑکی میرے پاس آئی اندر کٹیام بیٹھا تھا مکھا ایک کیوں پر آئی توں بلا جی نور نیو بگجی کا تکلیف ہو رہی سے اور وہ تو کتی برال ہو رہا ہے مرن نہ ہو رہا ہے مکھا بے فتبولاتار ایک بے دیکھاں وہ میرے پاس آئے گا یو بھائی بیٹھ گیا آگا یہ تو نیو بیٹھا جیسے ہی بیٹھا اس کا کوئی تکلیف نہیں سنگھ کے کام کریا کر رہا ہے پولیس میں ہوں جی میں دلی پولیس اریانا پولیس میں دلی پولیس میں دلی پولیس میں ہوں مکھا اچھا مکھا میں سو چوئیس کا تکلیف کی ہے بھائی یہاں نور کتی پاگل ہو رہا ہے تو مکھا بڑی اچھی بات بھائی کونسا گاؤں کے عمال چا ارسانہ اچھا مو بھولا بھائی نام لینا پڑھا گا راج سنگھ بھلا جی دے دو نام پھر میں بھولا ایک پاٹھ بگوان کے درمکہ کام کروا ہوا بلہ جی بدر دیو میں بھولا ہے تو جو کہیو پاگل ہے بلہ جی بس پچھو مجنام مجانا جو ہے یہ دس گارے گیل نے ہو کہی مرے پانڈا چھوٹے اسی آلت ہوگی تھی اس کے بعد اس بھائی کے کوئی تکلیف نہیں لینام لے گیا اور پاٹھ دروارہ کھا اسی میں نے پاٹھ ہم رکھا اسی میں نے ان کا پاٹھ سے بول ساتھ گردے تم کر دو پل میں پارے ہو جا رضا تیری تم کر دو پل میں پارے ہو جا رضا رضا تیری ماراج ہو جا تیری ماراج ہو جا رضا تیری تم کر دو پل میں پارے ہو تم کر دو پل میں پارے ہو جا رضا تیری ماراج ہو جا رضا تیری ماراج ہو جا رضا ہوئی تکرار نرنز نگیل تیری ماراج ہو بہ ہوئی تکرار نرنز نگیل تیری تم کر دو پل میں پارے ہو جا رضا رضا تیری ماراج ہو جا رضا تیری ماراج ہو جا رضا تم کر دو پل میں پارے ہو جا رضا پر تھم آئے برما لوک میں برما جی سمجھایا کنا ویسنوں جی کو سرن ملے کے چرنوں کے مالایا کنا شیو سنکر کو شیس بنا کر سوہ منام سنایا کنا تھاری خوب ہوئی جاکار پہنچے سی وے پوری تھاری خوب ہوئی جاکار پہنچے سی وے پورے تم کر دو پل میں پارے ہو جا رضا تیری تم کر دو جو پل میں پارے ہو جا رضا رضا تیری ماراج ہو جا میرے تیری ماراج ہو جا رضا تیری تم کر دو پل میں پارے ہو جا رضا لہر تارا میں کمل کے پھول پر باڑک بڑھ دیکھلایا کنا نیرو نیماں گئے نان کو وہاں جلائے نہ پایا کنا کاجی آئے نام درن نام کبیر دروایا کنا رضا تیری ماراج ہو جا رضا عزید کی تم کر دو پارے ہو جا رضا تیری ماراج کو ماراج ہو جا رضا تیری ماراج ہو جا کر دو پل میں پارے ہو جا رضا او رضا تیری ماراتی او جا میرے تیری ماراتی او جا رضا تیری تم کر جو پلم ماتھورا پوری میں درم داسے کو آکے آپ چتایا کنا کرم کانڈ میں اوڑ جا پرائنی ست مارگ دکھلایاک درمینڈ اکیس یہ راز کال کا نیوں سن کے دھڑکا کھایاک نا تم نے دے دیا سب دسار گیتہ دور دھری تم نے دے دیا سب دسار گیتہ دور دھری تم کر جو پلم پارے او رضا تیری ماراتی تم کر جو پلم پارے تم کر جو پلم پارے راماناند یوگ میں اوڑ جے شے سے اوکے سوڑ جائے کنا سو پچے سو درسن پہ کیر پاکر اپنے بچن نوائے کنا سو پچے اس کے مات پتہ نیرو نیمہ او بیٹا ون مکتا ایک نا جیوہ دتا کی سوکھی ڈار کر دی ہری بھری تم کر جو پلم پارے تم کر جو پلم پارے رضا تیری ماراتی ہو جا رضا تیری ماراتی ہو جا رضا تیری تم کر جو پلم پارے بلک بخار مسانت قید کیے جا کے آپ چھٹوائے کنا مہلاں پہ اٹھ اور مہل سرا کئی سن کے چکر کھائے کنا بندی اوکے سے جو بچائی تن تین کورڑے کھائے کنا تم نر سے بن گئے نار اوڈا چی رضا تیری تم نر سے بن گئے نار اوڈا چی رضا تیری تم کر جو پلم پارے اوڈا رضا تیری تم کر جو پلم پارے اوڈا رضا تیری ماراتی میرے تھاری ماراتی اوڈا رضا تیری تم کر جو پلم پارے اوڈا رضا تیری گریب دا سے گئے گوچ راون دود کے پیالے پیے کنا چھوڑانی میں گرانت کی رچنا کرے یہ نیارے بھید دیے کنا رام دیوانند سانت تمہارے اپنی سرنا لیے کنا دیا رام پالے اوڈا رضا دے سب دزڑی دیا رام پالے اوڈا رضا دے سب دزڑی تم کر جو پلم پارے اوڈا رضا دے اوڈا رضا تیری ماراتی اوڈا رضا تیری ماراتی اوڈا رضا تیری تمہیں کر جو پلم پارے اوڈا رضا تیری ساتھ ساہے اب اس ثبت کو ہم کل کھولیں گے صبح اور شام میں دونوں ٹیم میں مسکل دے کھل پاؤ گا کتنی لمبی کتھا ہے اس میں اب یہ ہم نے آپ کو یہ دور کی یہ آپ کے سامنے پرمان دیئے یہ مت سمجھنا کہ ہم کوئی اسی کام کے لیے ہیں کہ یہ بیماری ٹھیک کر دینا نہیں یہ تو مفت مرنگے ملاد ہے اصلی کام ہمارے منتر کا اس کال کی قیدتیں چھوٹوا کا ست لوگ لے جانکا سے جس گھر میں اتنا قیر رہا کرتا سارا پریوار ایک صدد سے اگڑ بڑھو جا سارے پریوار کا دماغ اڑے سیٹ رہے سے اور بگتی نہیں بند پاندی یہ بھی یہ پریوار اتنا ڈٹکا وزن کرے سے بندی چھوڑکا صبح سے ہم آرتی ہو اور بڑھک بھی لائے گے لیا بیٹا تم بھی آرتی کرے کرو تو اب ان کا کرم ایک دم بدل گیا اور وہ جو اٹھی لاگ تھی کناگتاں کی اس رادزہ کی کروہ چوچ کی پھلانی اس کا کوئی لاب نہیں تھا وہا بیماری چھوٹ گی اب یہ بیماری ہمارے کیوں لگ رہی ہے کہ ہم نے پورا سکتی کا سمپرک نہیں ہو لیا اور جنم مرن مٹھے اور چورہ سی چھوٹے ایک ہے یہیں کی لڑکی ہے وہا روسنی کچھا ہے روسنی سیوہ کر رہی ہوگی یا بیٹھے اٹھے بیٹھے ایک بھائی لے بھائی چھوٹی یہ آرے تھارے آرے والی گڑی میں ہے یا کروٹھے کی بانجی بانجی اور یہ یہاں نریش بگجی ہے اس کا بیارہ کی اور نریش رہ بار آجاتوں بھی آگے نگویں میڈی کلمہ داخل کروا دی اور تین تین انجیکشن لاور دعائی دیں یہ بولا دی وہاں آتا ہے آمر رہ گی ماں پھر ماں کے بتاؤں بھائی اگ دیا کرو ماں مہرد اور دیا بندی چھوڑ کی ہے بھائی یہ پولنگی لے گیا لکمہ ٹھا لے گیا اس کی ماں ہے نریش کی وہاں بیٹھی اس کا نام اس کا بھی لے خوٹو ہے آگے ناجواب یہاں سے آجوا میرے پاس بیٹھ جائے بیٹی ادھر مو کر پرے لے یہ نریش بگجی ہے اور تیرا کے نام سے اس کی ماں کا سرسوطی یا اس کی ماں ہے نریش کی تو یہ کیا کرینوں نے وہ چھوٹی مانگیں وہ بولے بھائی آمار نہیں ہوتے لے جاؤ میڈیکل والے بولے ہم تو چھوٹی دیاں کو نا پورا کورس ہوگا دو مہینے لاغیں تین لاغیں پندرہ دن لاغیں پورا بیٹھ جاؤں تو یہ جی پولنگی پارٹ تھا وہاں لے آئے صدیاں گدھڑا ٹھائے لے چھوٹی نوڑے تھا اپنا سارا سودا میڈیکل مت لے آئے گھر لے آئے پھر سامنا پولنگی لے گیا اپنا کوئی سادن کرکہ وہاں جاندے اس لڑکی دو روٹی کھائی اس کے بعد یہ لڑکی کتی ٹھیک ہوگی بول ستگر دیو نام جاپ کرتی ہے پورا لاغ ہو گیا بندی چھوٹ کی کرپا ہوئی تو یہ کوئی کرم مار ہو سا بھائی کرم کی مارنے پورا پرماتمہ ست پرس کاٹ سکتا ہے اب اس کرمہ جو سردہ بڑی ہے پرسوں کی نریس کی ماں بیر یا روشنی بھی اڑا سب سے پہلے یہ سیوا کرنے پاہی بچاری بندی چھوٹ دین کی خاتر اڑا پرسوں میں ست سنکھ راج یاگ لے بیٹی لے لاب ست سنکھ اب سیوا بھی کر اور ست سنکھ بھی سنو تو ستگر ماراج پورا پرماتمہ کبھیر صاحب آئی پچھے پستہ ہوگے اچھی سادھ نہ کرکا ہے یہ مورتی پوجھ پوجھ کے تم بھی پتھر ہو جاؤ گے ماراج کے پتھر پوجھ جاتے ہیں ہر دا بھی پتھر ہوئی پتھر کے سا انسان ہو جاتا ہے مکتی نہیں ہوگی چورہ سمچ لے جاؤ گے ایک نیا پیسہ کوئی نمت بتا دے ہماری کم سے کم چاریس دار سنگت آج ایک نیا پیسہ اگر ہم نے کسی سے یہ کہا ہو گاڑ گیارہ در دے نہیں بلکہ یہ کتاب مفت دیتے ہیں ہم اور فورٹو بنوا گئے دیں اور پھر ان کا سوکھ ہوگا جب آپ پیدار کریں اب یہ سماغم کہاں سے ہو رہا ہے اپنی سنگت کے پیسے تھے اور ازاروں بگتات میں وہ دن کھاؤں گے ان کا پون ہوگا اور ایک مندر میں پانی گیرن تے کہ میں سارا لگتا ہوتا سارے پائر ہو جانتے یہ تئیس پرکار سیوہ کرنے سے سماغم کروانے سے ست سنگ کی سیوہ سے بھگوان بندی چھوڑ کبیر صاحب کے نام سے جیودہ دار ہوگا بول ست گردی اچھے اچھے اچھے